اگر ایک کلاس سٹارٹ ہو گئی ہے اب وہ بتا نہیں کیوں نہیں کلاس لے رہے لیکن سر اس میں یہ ہے کہ ہم بھی جو چیز نہیں سمجھ جاتی ہم دوبارہ سن لیتے ہیں تو سن کے کچھ سمجھ آ جاتی ہے تو کہیں دی سر یہ ضرور پر اپ ڈی جی لگا دیا ہے میں نے واپس لگا دیا شکریہ سر بہت بہت میرے بان سر اب ہم چلتے ہیں جہاں پہ ہم آہ لازٹ ٹائم میں نے اقل آپ کو بتایا تھا کہ ہم چپٹر فور پہ چلیں گے اور چپٹر فور اور فائو ٹوٹلی جو ہے وہ ریجڈ باری موشن کے اوپر ہے اور چپٹر فور جو ہے اس کا جو ٹائٹل ہے یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں یہ ہے The kinematics of rigid body تو نام سے ظاہر ہے یہاں پہ kinematics کی کیا مننگ ہوں گے خان بچے بتایا ہے kinematics کیا ہوتی ہے جی میں نے باہر آیا آپ کو جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا definition بتایا kinematics کیا ہوتی ہے سر موشن موشن آف این اوڈجیکٹس اٹس کاظز این اٹس افیکٹ آہ موشن سٹڈی آف موشن ویڈاوٹ ریفرنس ٹوڈا فورسز تو فورسز کو اگر نکال دیں تو پھر کیا بچتا ہے پچھے یہاں پہ دیکھیں F is equal to M میں تو اگر اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کی کیا بچتا ہے mass and acceleration mass speed نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس چپٹر میں ہم نے rigid body کی displacement کیسا ہوگا اور دوسری velocity اس ڈسکس کرنی ہے اور تیسرا acceleration تو کانیمیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ اس چپٹر کے اندر ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہے کہ rigid body کا displacement کیسا ہوگا velocity کی ڈیفینیشن یا اس کی اس کے رسپیکٹ کیسی اس میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں اور اسی طرح acceleration یہ چیزیں ہمارا مین فوکس ہوگی اس اس چپٹر فور کے اندر تو سب سے پہلے جب ہم نے یہ اس کی چونکہ دو چپٹر مل کے یہ چپٹر فور اور چپٹر فائف مل کے یہ rigid body motion کو complete کریں گے اس لئے چپٹر فور جو ہے اس میں چونکہ ہم نے equation of motion model کرنی ہے main objective کیا ہے چپٹر فور اور فائف دونوں مل کے end پہ جا کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ rigid body equation of motion ہم نے جو basically وہ develop کرنی ہے وہ model کرنی ہے تو kinematics یہاں پڑھیں گے وہ dynamics چپٹر فائف میں پڑھیں گے لیکن start چونکہ دونوں کا جو end result ہے دونوں کی جو presentation اور جو topics include کیے گئے وہ سارے کے سارے modeling پہ فوکس ہوں گے تو modeling کے لیے جب کسی dynamical system کی modeling کے لیے ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں سب سے پہلے کس چیز کا ڈیسی این کرتے کون بتایا گا جی جب بھی ہم کسی kinematics یا ڈینامیکس ڈینامیکل سسٹم کی equation of motion model کرتے ہیں یا جس طرح ہم نے پیچھے لگراجین equation کی ہے اور ملٹن equation کی ہیں تو سب سے important چیز کیا ہے اس کے اندر جنرلائز کوارڈیٹس کہے ہیں ملٹن جنرلائز کوارڈیٹس جو تو ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ ریجڈ بارڈی جو ہے اس کی ڈگری ایف ایڈم کتنی ہونی چاہیے یعنی کہ جنرلائز کوارڈنیٹس کتنے ہون چاہیے اس کے بعد جنرلائز کوارڈنیٹس کا تائین ہو جائے گا تو اس چپٹر کا پھر ہم مین فوکس دیکھیں گے کہ ڈسپلیسمنٹ، ویلاؤسٹی اور اسلیشن لیکن یہ جو شروع میں جو کچھ ٹاپک ہے یہ بیسیکلی فائنل ایکویشن آف موشن سے جو ہے نا وہ ریلیٹڈ ہے ڈیریکٹلی ہم ریسپلیسمنٹ، ویلاؤسٹی اور اسلیشن پر نہیں گئے بلکہ جو چپٹر فائف کا ٹاپک ہے ایکویشن آف موشن آف ریجڈ بارڈی تو اس کے لیے پہلا سٹپ جو ہے نا یہ کائنیمیٹکس میں کچھ اڈیشنل چیزیں اس نے ڈال لی ہیں اور پہلا کنسٹپ جو ہے وہ ڈگری آف فیڈم آف آف ریجڈ بارڈی کہ ریجڈ بارڈی کی ڈگری آف فیڈم کتنی ہوگی یا جنرلیز کوارڈنیٹس ہمیں کتنی چاہیے ہوں گی اس ایکویشن کو موڈل کرنے کے لیے تو اس کے لیے اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ کہ ہمارے پاس جو جو نمبر آف پارٹیکلز ہیں لیٹسے کہ نمبر آف پارٹیکلز ہیں اور ریجڈ لپے گئے ریجڈ بارڈی کی ڈیفنیشن کیا ہے پہلے یہ بتا ہے اس کی ڈیفنیشن میں تو آپ کہانی شاید ہے نا سر اس کی میٹرک میں تو یہ پڑی تھی کہ اگر کسی بارڈی پہ ہم کوئی فورس لگائیں تو اس کے پارٹیکلز کے مبین جو ڈسٹینسز ہوتے ہیں ان میں کوئی چینجنگ نہ آئے تو اس ریجڈ بارڈی کہتی ہیں اگر جو ڈسٹینسی امنج ڈاک ستیارت جاہاں محجن جاہاں محجن جاہاں اس نے امنے شركتر محجن آف دو باڈی یہ کہتا ہے کہ ایک ایسا جسم جس کے اندر جو پائٹ دو پائٹ دارے میں جو ڈسنس سے وہ فکس رہے ارسپیکٹیو آتومشنل باڈی یا باڈی مو کر رہے ہیں یا رکی ہوئی ارسپیکٹیو آتومشنل باڈی دونوں کیسز میں اس کے جو دو پائٹس ہیں وہ فکس رہے ڈسنس فکس رہے یہ تو آپ نے لکھا ہے انگلیش میں لکھا ہے اس کا ماتھمیٹکس کیا ہوگا اس کا ماتھمیٹکس یہ ہوگا جی آر آئی جے بک کے اندر لکھا ہے ایکویشن بان ہے چپٹر پور کی فورٹ بانڈ بان ٹھاپے آر آئی جے اس اکورٹو سی آئی جے کیا مطلب ہے کہ آئی ایت جی ایت کیونکہ ریجل بارڈی کے اندر بہت سارے پارٹیکلز ہوتے ہیں اور ریجل بھی پیکٹ ہوتے ہیں ہم آئی ایت پارٹیکل اور جی ایت پارٹیکل جو ہے آئی ایت پارٹیکل اور جی ایت پارٹیکل جو ہے اس کو ہم لیتے ہیں آر آئی جے آر آئی جے ان دون کے درمیان جو ہے وہ جو ڈسٹنس ہے آر آئی جے یہ اس کو آر آئی جے سے روڈ کرتے ہیں اور یہ برابر ہے سی آئی جے کاؤسٹنٹ کے برابر ہے آئی جے ساتھ سی کے ساتھ سے لگایا کہ ممکن ہے یہ آئی اور جے ہیں اور یہ پارٹیکل جو ہے نا یہ یہاں پہ ہو اب یہ سی آئی جے یہ تھا تو سی اگر فرض کرنا یہ ون پارٹیکل ہے یہ ٹو پارٹیکل تو سی ون ٹو یہ ہوگا اس لیے یہ آئی جے اس کے ساتھ آئے ہیں کہ دو جو بھی ڈسٹنس ہوگا جتنا کاؤسٹنٹ کی ویلی ہوگی اس کے لحاظ سے پھر یہ دو کوئی بھی دو آپ لے لیں ان میں یہ ڈسٹنس آپ کے پاس آ جائے گا یہ آر آئی جے سی آئی جے یہ کانسٹنٹ سمجھ آئی ہے یہ کانسٹنٹ کوئیشن ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں اس کو بولتے ہیں ریجد باری کانسٹنٹ ریجد باری کانسٹنٹ کیا ہے کیا ریسٹرکشن ہے ریجد باری کے اوپر کہ کوئی بھی دو پارٹیکل آپ لیں گے دو پائنٹس اس کے اندر لیں گے تو ان کے درما جو ڈسٹنس رہے گا وہ فکس رہے گا یہ جو ماتمیٹکس میں لکھی ہو یہ چیز یہ کیونکہ کانسٹنٹ ایکویشن ہے اس لیے اس کو بولیں گے ریجد باری کانسٹنٹ تو اب ریجد باری آپ نے ڈیفائر کر لی اب آپ نے بتانا ہے کہ ڈگریہ فیڈم کتنی ہوگی اس کی ڈگریہ فیڈم کلپیٹ کرنے جب جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارٹیکل کتے ہیں تو ڈگریہ فیڈم کلپیٹ کرنے کا جو فارمولا ہم نے پہلے چپٹر وان میں چپٹر وان میں جو ہم نے فارمولا پڑھا ہے وہ کیا تھا نمبر آف کوارڈنیٹس مائنس نمبر آف کرسٹنٹس اب آپ نے کوئی بتانا ہے کہ ریجد باری جو آپ جس کو آپ کنسیڈر کر رہے ہیں تو نمبر آف پارٹیکل کتنے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ لیٹ اس کنسیڈر ریجد باری نمبر آف کوارڈنیٹس کتنے ہو جائیں گے تو اب آپ کے پاس نمبر آف کوارڈنیٹس کتنے ہو جائیں گے کون بتائے گا اگر نمبر آف کوارڈنیٹس کتنے ہو جائیں گے 3N 3N ہو جائیں کیونکہ ایک پارٹیکل جو ہے اگر تری ڈیمینشل سپیس میں آپ ہیں اور یہ ریجد باری ہے تو اس ریجد باری کے ایک پارٹیکل یا یہ دیکھیں اس پارٹیکل کو ریپرینٹ کرنے کے لیے تین کواڈنیٹس جائیں x, y اور z اور اس طرح اس پارٹیکل کو ریپرینٹ کرنے کے لیے x1, y1, z1 ہو جائے گا x2, y2 اور z2 دو پارٹیکل چھے کواڈنیٹ ہو گئے نا آپ کے پاس ایک پارٹیکل کے تین ہیں دو پارٹیکل کے چھے ہیں اگر n پارٹیکل ہیں total number of quantity کتنے ہو گئے 3N تو یہ بات تو سم نے آگئی کہ یہ کتنے پارٹیکل ہوئے 3N اب number of constraint کتنی ہیں number of constraint تو یہ لکھی ہوئی ہیں آپ کے پاس اگر n پارٹیکل ہیں تو یہ کتنی بنیں گیا بس یہ گننی ہے آپ نے اس کو آپ نے بتانا ہے کہ اس کی calculation تو آسان ہے اس کی calculation تھوڑی سی آپ کو کہ یہ یہاں پہ جو number آیا یہاں پہ لگائیں گے تو ہمارے بس degree of freedom آ جائے گی تو اس چیز کو calculate کرنے کے لیے آپ جو ہے وہ basic arithmetic دیکھتے ہیں کہ number of constraint کتنی ہوں گی تو اس کے لیے اگر دو پارٹیکل ہیں اگر دو پارٹیکل ہیں تو constraint کتنی ہیں جی ایک سی کتنی آئے distance ان کے درمیان ایک آئے گا نا یہ distance fix رہے گا آپ کے پاس اس کا مطلب کیا ہوا اگر دو پارٹیکل ہیں number of constraints جو ہے وہ one ہو گئی number of constraint one ہو گئی دو پارٹیکل کے درمیان اگر تین پارٹیکل ہیں one two اور three تو degree of یہ ایک constraint ہو گئی اور ایک یہ constraint ہو گئی اور ایک یہ constraint ہو گئی تو number of constraint کتنی ہو گئی جی three two two وجہ کیا کسی ایک پہ دیکھنا ہے نا اس ایک پہ کتنی constraint ہے ایک یہ دیکھیں یہ ایک پارٹیکل ہے اس پہ کتنی constraint ہو گئی ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے ہر ایک پہ دو constraint ہے total three ہیں لیکن ہر ایک پہ جو ہے دو constraint ہیں آپ کے پاس اسی طرح اگر چار پارٹیکل ہو گئی چار پارٹیکل ہے number of constraint three ہو جائیں گی اگر n پارٹیکل سے کون بتائے گا جی اس طرح اگر ہم چلتے جائیں number of constraints ہو جائیں گی n-1 تو انسانوں کو آپ نے sum کرنا ہے total constraint کتنی ہی آ جائے گی number of یہ دو پارٹیکل تین پارٹیکل ساروں پارٹیکل پہ آپ نے بتایا ہے تو total number of ان کو آپ نے اگر n پارٹیکل ہیں پہ total constraint کتنی ہائیں گی one plus two plus three plus up to so on plus n-1 یہ total number of constraints اگر n پارٹیکل ہیں number of constraints on n پارٹیکلز یہ آ رہی ہے آپ کے پاس اب آپ نے اب آپ نے اس کو sum up کرنا ہے تو آپ نے یہ فارمولہ پڑا ہوا ہے فاسی لیول پہ کہ one plus two plus three plus up to so on plus n ہوتے اس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے اس کے سام کو فارمولہ پڑا ہوا ہے فاسی لیول پہ آپ نے ایک سریز کی arithmetic harmonics اور پڑی ہوئی ہے نا آپ نے سریز جو arithmetic progression اور arithmetic series اور geometric series آپ نے پڑی ہوئی ہیں کوئی بتا سکتا ہے اس کا سام کتنا آئے گا n into n plus 1 divided by 2 یہ فارمولہ آپ نے پڑا ہوا ہے n into n plus 1 divided by 2 تو اب n جو آپ کے پاس کتنا ہے یہ آ گیا ہے نا n n کی جگہ آپ اٹھ کریں گے n minus 1 اور ادھر بھی آئے گا n minus 1 plus 1 divided by 2 تو یہ یہ plus 1 اور minus 1 cancel ہو جائیں گے value آئے گی n into n minus 1 اور 2 تو یہ بھی calculate ہو گیا کہ total number of constraint کتنی ہوں گی یہ ہوں گی آپ کے پاس n into n minus 1 اور 2 اگر آپ بس n particles ہیں تو ان پر total constraint کتنی ہوں گی یہ تعداد آگئی آپ کے پاس اب یہ والی value جب یہاں بھر رکھتے ہیں degree of freedom کلپٹ کرنے کے لیے جب یہاں بھر رکھتے ہیں degree of freedom 3n minus n into n minus 1 over 2 تو پھر ہمارے پاس اگر n particles ہیں تو اگر آپ n particles ہیں تو degree of freedom جو ہوگی وہ 3n minus n into n minus 1 over 2 ہاں اتنی اس میں سے یہ minus کرنے کے لیے پاس degree of freedom آ جائے گی لیکن ایک مسئلہ ہے یہاں پہ وہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر تو n small ہے تو یہ فارمولا آپ کو let's say n is equal to 2 تو degree of freedom کیا ہو جائے گی 3n minus n into n minus 1 over 2 2 اس میں n کی value ڈال دیں تو یہ آئے گا 6 یعنی کہ 3 into 2 minus 2 into 2 minus 1 over 2 یہ ہے کہ 6 minus یہ cancel ہو گئے تو 6 minus 1 5 آگئی تو یہ n اگر small ہے تو یہ فارمولا ہمارے لیے valid ہے اگر n large ہو جائے اگر میں کہتا ہوں کہ rigid body کو ہم restrictive تو نہیں کر سکتے نا کہ دو چار اگر اس کو 100 کر لیتے ہیں تو degree of freedom کی جو definition جو ہم نے بنائی ہے اس میں کیا فرق بڑتا ہے 3 n minus n into n minus 1 over 2 تو 3 into 100 minus 100 into 99 over 2 یہ 50 آجائے گا اور 300 minus تو یہ negative value آجائے گا پاس minus 400 650 تو degree of freedom negative تو نہیں ہو سکتی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو فارمولا ہم system of particle کے لیے calculate کرتے تھے وہ origin body کے لیے valid نہیں رہے گا for login تو یہاں پہ ایک problem آئی ہے جو ہم نے فارمولا ڈرائیب کیا تھا design کیا تھا degree of freedom calculate کرنے کے لیے origin body پہ applicable نہیں ہے کب applicable نہیں ہے جب number of particle یا number of part mass زیادہ یہ ایک problem پوز کیا بک نے بڑا اچھا انداز پہلے وہ problem پوز کرتا ہے پھر اس کا جواب آپ کو solution دیتا ہے تو degree of freedom کا جو فارمولا آپ نے پہلے پڑھا تھا وہ اگر ہم یہاں پہ rigid body پہ apply کرتے ہیں اور rigid body بھی ایسی ہے جس میں number of particles زیادہ ہیں تو وہ degree of freedom calculate کرنے کا جو فارمولا فیل ہو جاتا ہے negative value ہو جاتی ہے degree of freedom negative دو نہیں ہو سکتی تو اس لیے یہ اس نے پہلے جو پہلا جو آپ کا chapter 4 ہے page number 134 پہ یہ ساری چیز جو اس نے explain کی ہوئی ہے اس کو آپ نے جو اس نے لکھی ہوئی ہے یہاں پہ explanation وہ یہی ہے جو میں آپ بتا رہا ہوں اب اس کا حل کیا بتاتا ہے کہ degree of freedom جب آپ اس فارمولا سے calculate کرتے ہیں large ان کے لیے تو پھر آپ کو اس problem مجاتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ سارے particle rigid body کی degree of freedom calculate کرنے کے لیے سارے particle جو ہے وہ ایڈیٹا ایمان تشیدہ نہیں کریں گے اس کا حل یہ بتاتا ہے کہ ایک rigid body لے آپ اور اس میں just آپ تین particle کی position fix کریں تین non-collinear particle کی position fix کریں کوئی سے بھی تین آپ لے سکتے ہیں اور ان تین کی جب position fix ہو گئی one two اور three تو اب آپ one two ایک constraint آگئی r12 two three دوسری constraint آگئی اور r13 three 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 constraint آگئی تو اب یہ کہتا ہے کہ اب آپ نے پوری rigid body کی جو particle ہے ان کو آپ چھوڑ دیں آپ یہ triangle جو بن جائے گی آپ کے پاس non-collinear points ہیں جب بھی آپ تین non-collinear points لیں گے تو لازمی طور پر ایک triangle بنے گی تو اب آپ نے study کرنی ہے اس triangle کی موشن جو triangle کی موشن ہوگی وہ یہ rigid body کی موشن ہوگی سو اس نے جو مسئلہ یہاں پہ create ہوا تھا ڈگریہ فیڈم کلپلٹ کرنے کا یہاں پہ اس کو fix کیا ہے کہ اس کا حل کیا ہے کہ rigid body کے جو جب ڈگریہ فیڈم کلپلٹ کرتے ہیں تو سارے point at a time نہیں لینے ہیں کوئی سے بھی تین point لے لیں آپ یہ تین لے لیں یا ادھر کوئی تین لیں لیں آپ جو کہ non-collinear ہوں تو جب بھی آپ تین points لیں گے یہاں پہ لے لیں تو آپ پاس ایک triangle بنے گی تو آپ نے اس triangle کی موشن کو study کرنا ہے جو possession اس کا ہوگی جو اس کی characteristic ہوگی اس triangle کی وہی whole rigid body کی characteristic مانی جائے گی جو motion characteristic اس triangle کی ہوگی وہی whole body کی جو انہوں مانی جائے گی کہ اس کو اس سے بھی تین point لے لیں آپ آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ جب تین point آپ fix کرتے ہیں اور باقی ہوئی position فرض کہنے کہ کوئی اور particle ہے جہاں پہ تو اس کی position ان تین کے relative پھر آپ fix کرتے ہیں پہلے تین لازمی ہیں باقی جتنے particles ہیں ان کی position ان تین کے لحاظ سے آپ fix کرتے ہیں لازم سے یہ particle ہے آیت particle ہے تو اس سے distance اس سے distance اور اس سے distance یہ بھی fix ہو جائے گا اس طرح یہ particle ہے تو یہ جو تین primary particles ہیں ان سے اس کا distance لیں گے تو اس کی position بھی fix ہو جائے گی تو ہمارے پاس جو problem آئی ہے اوپر والے ڈگریہ فیڈم گلفٹ کرنے کی اس کا ہم کس طرح resolve کرتے ہیں کہ بجائے ہم rigid body کے rigid body ہے اس کے پورے particle لینے کے سارے particle at a time consider کرنے کے بجائے ہم صرف اس میں سے تین points fix کرتے ہیں جن کی position ہم fix کرتے ہیں اور باقی particle کی position ان تین کے لحاظ سے fix ہوتی ہے تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان تین parts کی جو motion ہم سٹڈی کریں گے وہی motion جو ہے وہ پوری rigid body کی consider کی جائے گی یہ particle 1 تھا یہ 2 تھا یہ 3 تھا اب اس تین particle کی ڈگریہ فریڈم ہے وہ کتنی ہوگی اب آپ کل پڑ کریں ڈگریہ فریڈم is equal to وہی فرمولہ آپ اپلائی کریں جو پہلے آپ نے بتایا تھا 3n minus n into n minus 1 over 2 تو value آ جائے گی تین particle ہیں تو یہ آ جائے گا 9 minus 3 into 6 2 minus 1 over 2 3 minus 1 over 2 تو یہ جب بھی بات میں کروں گا rigid body کی degree of freedom تو یہی consider کی جائے گی کوئی آپ سے پوچھے کہیں انٹریو میں یا کہیں پہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ سے پوچھا جائے کہ degree of freedom rigid body کتنی ہوتی ہے تو آپ بتا دیں کہ rigid body کی degree of freedom 6 سے زیادہ نہیں ہو سکتی maximum 6 ہو سکتی ہے اس پہ فردہ اگر آپ constraint لگاتے ہیں تو 6 سے کم ہو سکتی ہے کیونکہ constraint کے لگنے سے پھر کیا ہو جاتا ہے degree of freedom کم ہو جاتی ہے یہ maximum degree of freedom ہے آپ کے پاس اس میں کسی بچے کا کوئی question تو وہ کر سکتا ہے یہ جو پہلے دو پیج نمبر 134 ہے پیج نمبر 135 ہے یہی explanation دی گئی ہے اس میں آپ نے پڑھنا ہے اس کو اور اگر آپ کو یہاں پہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ study کر سکتے ہیں مجھے بتا سکتے ہیں وہ آپ question کر سکتے ہیں پادر وائد پھر آپ جس کو سید جو پہلے ہم نے consider کیا تھا جب ہم degree of freedom کے لئے فارمولا دیکھ رہے تھے constraints تو صرف وہاں پہ تو اس طرح سے تین پوائنٹس جب ہم نے triangle میں کی ہیں تو ان پہ constraints ہم نے دو کیے تھے consider total کتنے تھے صرف یہاں پہ آپ نے تین کہیں اور وہاں پہ دو تو یہ سنیں total میں sum کہہ رہا ہوں یہ sum آیا یہ میں نے number of ایک پہ دو ہیں total کتنی ہیں total تین ہیں constraints یہ دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں اوپر کہ number of constraints ایک particle میں کتنی ہے اس particle پہ دو ہے اس particle پہ دو ہے اس particle پہ دو ہے لیکن total constraint کتنی ہے ایک دو اور تین sum کریں گے نا اس کا یہ دیکھیں sum کیا ہے یہاں پہ جو مائنس کریں گے وہ sum مائنس کریں گے ایک particle پہ دو مائنس کریں گے total کتنی ہیں ایک دو اور تین سمجھائے بات کیا تو اس لیے یہاں پہ جو یہ sum آئے گا یہ individual نہیں آئے گا یہ sum آئے گا total constraint کتنی ہیں یہاں تو یہ بات فکس ہو گئی کہ یہ ایک لا بن گیا اس کو ہم یوں بھی لے سکتے ہیں سو origin body moving freely in space cannot have degree of freedom more than six کہا جائر یہ پروو کر رہا ہی یہ statement تو بھی یہ explanation آپ نے دینی ہے جو کہ اوپر میں نے دی ہے کہ ایک جو rigid body ہے اس کی degree of freedom 6 سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو یہ اقلاع بن گیا اور اس کو آپ نے through out یاد بھی رکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے degree of freedom 6 آنے کا مطلب کیا ہے کس لیے ہم نے degree of freedom calculate کی ہے شروع پر کیا باب کیا باب کیا باب ہاں جی اب آپ کو rigid body کی جو position ہے اس کو specify کرنے کے لیے کتنے coordinate maximum چاہیے six fix آ جائیں گے یہ fix ہو گیا ہے کہ degree of freedom اگر 6 ہے تو 6 ہی generalized coordinates سوئییں اب آگے جب یہ بات fix ہو گئی یہ بات ہمارے ذہن میں آگئی تو next کیا کام ہے کہ وہ بتانے ہیں کہ وہ کان سے چھے coordinates ہیں اب سارے ڈسکیشن اس پہ آگئی وہ چھے coordinates کان سے ہوں گے جس طرح میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ Cartesian coordinate سارے distances ہیں اگر آپ Cartesian coordinate دیکھیں تو یہ سارے distances ہیں لیکن اس کو آپ Cartesian coordinate کو جب آپ r, theta اور z میں کرتے ہیں تو یہ ایک دو distances ہیں ایک angle ہے اور پھر r, theta اور 5 ہیں spherical بن جاتے ہیں تو دو اپس angle ہیں اور ایک distance ہے تو اب یہ جو یہ کہا رجل بڑی کہہ رہا ہے کہ یہ چھے coordinates ہیں ہمیں تو یہ کون سے چھے coordinates ہوں گے کیا یہ distances ہوں گے Cartesian coordinates ہوں گے یا یہ angles ہوں گے تو اس کے لیے پھر باقی discussion جو chapter 4 کی page number 134, 135 اور 136 پہ ہے یہ اس پہ بیس کرتی ہے یہ coordinates کون سے ہوں گی تو اب جب آپ نے ایک چیز fix کر لی کہ number half generalized coordinates چھے ہوں گے تو بتانے پڑیں گے کہ وہ کان کان سے چھے ہوں گے تو چھے جب آپ نے یہ کہہ دیا تو چھے میں سے تین کا distance بڑا آسان ہے یہ کہتا ہے یہ بک کے اندر explanation دی گئی ہے اور یہ page number 136 پہ ہم آگئے ہیں page number 136 پہ یہ explanation دی گئی ہے کہ یہ چھے coordinates کان کان سے آپ لے سکتے ہیں اب chapter 4 کا بقیہ جو ہے وہ انہی اسی concept کے گد revolve کرے گا کہ وہ چھے کان سے لیں گے چھے میں سے تین کا decision بڑا آسان ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تین کان سے آپ لے سکتے ہیں اور باقی تین کے لیے ہمیں کتنے calculation کرنی پڑیں گی یا کتنا پاپٹ بڑھنے پڑیں گے وہ آگے چل گیا میں آپ کو بتا ہوں گا لیکن فلحال کہتا ہے کہ اگر آپ کلاس یہ rigid body ہے پہلی equation آپ کے پاس page number 136 پہ figure 4.2 ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ یہاں بنا بھی دیتا ہوں آپ کو کہ یہ space fix axis ہیں اور body fix axis یہ دو بھی آپ یاد رکھیں گے جب بھی ہم بات کریں گے axis بھی دو ہو جائیں گے ایک space fix axis ہے اور ایک body fix axis ہے body fix axis کے مطلب کیا ہوا کہ یہ ان کے parallel ہیں یہ ان کے parallel ہیں یہ z کے parallel z ہے x کے parallel x ہے اور y کے parallel y ہے تو یہ 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 ہم نے body لیا ہے اور اس میں یہ fix کی ہیں اس کے parallel اب جب body کا جو center of mass ہے لیٹس ہے کہ یہ center of mass ہے تو space کے لحاظ سے جو center of mass کے coordinates ہوں گے کیونکہ translation کے لیے آپ نے chapter 1 میں پڑا ہے کہ اگر ترانسلیٹری موشن ہے تو ہمیں تین قوارڈیٹ مور دن ان اوف ہے ایک rigid body ہے اس کا جو center of mass کی جو displacement ہوگا جو velocity ہوگی جو اس کی installation ہوگا وہی rigid body کا ہوگا آپ پتہ ہے نا کہ اگر rotate نہیں کر رہی ہے rigid body fix ہے جو translate کر رہی ہے تو پھر اس کا جو center of mass ہوگا بجائے اس کے کہ پوری rigid body کو آپ motion کو ڈسکس کریں صرف ایک point کی motion کو ڈسکس کریں اس کا center of mass کی motion کو ڈسکس کریں وہ پوری body کی motion consider کی جائے گی تو میں suppose کرتا ہوں کہ یہ space fix success ہیں اور یہ جو body ہے اس کا center of mass ہے تو اس space کے لحاظ سے اس کے کوئی coordinates ہوں گے x, y اور z میں کہتا ہوں کہ rigid body کا center of mass ہے اس کے تین coordinates جو میں لیتا ہوں x, y اور z انہی کو ہی میں کہتا ہوں کہ generalized coordinates ہیں تو چھے میں سے تین کا choice بڑی آسان ہے باقی وجہتے ہیں تین تو باقی تین جو ہے ممکن ہے کہ rotation related ممکن ہے کہ body translate بھی کر رہی ہو اور rotate بھی کر رہی ہو جب rotation ہوگی تو body axis یہ z ادھر آ جائے گا x, x prime بن جائے گا اور y, y prime بن جائے گا تو یہ جو prime axis ہیں ان کو بولیں گے یہ body axis body fix axis یعنی بارڈی ایک روٹیٹ کریں گے تو یہ axis بھی روٹیٹ کریں گے تو چھے ڈگری ایف ایڈم میں سے تین کی چوائس بڑی آسان ہے کہ آپ جو بارڈی کا center of mass ہے اس کے جو تین coordinates ہیں وہی generalized coordinates آپ لے لیں سو چھے میں سے تین کا ہم نے بسین کر لیا یہ کارٹیزین coordinates ہیں center of mass کے x, y, z coordinates coordinates of center of mass باقی تین بچے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ باقی تین possibility یہ ہے کہ یہ باقی تین روٹیشن سے related ہوں اور روٹیشن سے related جو چیزیں ہوتی ہیں وہ angles ہوتے ہیں اب angles بھی جو ہے وہ وہ angles کان سے angles ہوں گے وہ angles ممکنہ طور پر direction cosines ہوں گے body space body fix success کے relative to the space fix success کیا آپ کو direction cosines direction angles direction cosines direction ratios کیا اس کا concept ہے three dimensional geometry آپ نے پڑی ہے یا نہیں پڑی ہے کوئی بچائک بتا دے سر نہیں پڑی ہے سر نہیں پڑی ہے آپ نے three dimensional geometry نہیں پڑی ہے سعید بن عبید عشرت حارون محمد عثمان آئشہ یونس سر نہیں پڑی ہے وجیحہ احمد محمد رضوان الحق سر رامی فاروق فاطمہ نور شانزہ ملک یہ کچھ سابنے لوگ ہیں تو آپ نے یہ رضوان الحق نے کیا بولا ہے دوبارہ بولے شاہ باش سر لگتا ہے کہ جیسے پڑی ہوئی ہے لیکن یاد نہیں سر differential geometry پڑی ہے ہم لوگوں نے نہیں کی نہیں پڑی کوئی بات نہیں میں آپ کو صرف نہیں پڑی میں آپ کو کچھ concepts دیتا ہوں اور پھر دعا کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آجائیں اور آپ کو جانے رجل باری موشن پہ سمجھ آجائیں کیونکہ رجل باری موشن three dimensional موشن ہے تو three dimension میں جو ایکویشن آف لائن ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور لائن کو ریبزرڈ کرنے کے لیے three dimension میں کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ discussion تھوڑی سی سلپ ہو جائے گی بک سے ہٹ کے آپ پڑیں گے پیج نمبر 136 تک میں آپ کو لے گیا ہوں لیکن اس کے بعد پہلے three dimensional geometry کی کچھ basics چاہیئے اگلی discussion کو سمجھ لے کے لیے اگر وہ basics آپ نے نہیں کیے تو اگلی والی discussion یہ پیج 137 پہ ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی سو لیٹس کس سم بیسکس آف three dimensional geometry three dimensional geometry کچھ basics ہیں جن کو میں یہاں پہ explain کروں گا اور آپ کو پسن ہو تو اس کو ہم tackle کریں گے otherwise آگلی discussion مشکل ہو جائے گیا ہمارے لیے so that starts axis axis تو دو ہو گئے آپ کو یہ پتہ چل گیا ایک space fix axis ہیں اور ایک body fix axis ہیں space fix axis کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی change نہیں ہوں گے لیکن body fix axis کی translation بھی ہو سکتی ہے اور rotation بھی ہو سکتی ہے پہلے یہ بات دورایا آپ ایسے کانسا بچہ دورائے گا کہ rigid body motion میں کتنے قسم کے axis آپ consider کریں گے صرف دو قسم جی دو طرح کے axis ہیں ایک کو ہم بولیں گے space fixed axis کیا وہ اور دوسرے کو بولیں گے body fixed axis body fixed axis space fixed axis جو ہے یہ reference axis ہے ان کی rotation نہیں ہوگی نہیں translation ہوگی لیکن body fixed axis کی translation بھی ہو سکتی ہے جو ہی body آگے move کرے گی اس کا مطلب ہے یہ axis body بال جو axis ہیں وہ translate کر گئے اور اگر body rotate کر رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ body fixed axis بھی ساتھ rotate کر رہے ہیں تو یہ دو قسم کے axis جو ہے یہ through out the discussion جو ہے نا وہ آپ کو یہاں رکھنے ہوں گے ابھی یہ present مسئلہ ہے ہم three dimensional geometry کی طرف کیوں جا رہے ہیں یا کسی لائن کو three dimensional geometry میں represent کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ basically rotation related جو تین rotation related جو تین جرلائز کوارڈنیٹ کی چوائس ہم نے لینی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ three dimensional geometry جو ہے وہ ہمیں آنی شاہی ہے تو ابھی جس کی discussion میں break آ جائے گی جو کی book کی discussion ہے لیکن اس سے پہلے ہم planner geometry two dimensional geometry اور three dimensional geometry جو ہے وہ اس کو compare کرتے ہیں وہ کیا کرتی ہے میں آپیں ٹوڈی مے آپ ہیں تو ایکویشن آف لائن دکھنے کیا چیز سہی میں کتنی information ہو آپ ایکویشن آف لائن لکھ سکتے ہیں ش Lingard مل جائے ایک پائن اور ایک سلوپ مل جائے تو بھی اب لکھ سکتے ہیں کیا خیال ہے اگر آپ پاس ایک پائن مل جائے لائن کے اوپر اور ایک سلوپ مل جائے تو بھی آپ ایک سکتے ہیں ہاں جی پائنٹ سلوپ مل جائے تو بائنٹ فارم ہوتی ہے لائن کی ٹو پائنٹ فارم ہوتی ہے ٹو پائنٹ فارم پڑھ ہوتی ہے آپ نے اپنے اسی میں سلوپ انٹرسپٹ فارم آج یہ پائنٹ سلوپ فارم اور سلوپ انٹرسپٹ فارم اس میں کیا ہوتا ہے کہ لائن کے اوپر آپ کو اگر آپ دو پائنٹ دے جائے ایکس ون وائی وان ایکس ٹو وائی ٹو تو آپ اس لائن کی کوئشن لکھ سکتے ہیں کیا لکھیں گے جی آپ لائن کی کوئشن ٹو پائنٹ سلوپ فارم کیا ہوتی ہے کہ ایک پائنٹ دیا گیا ہے ٹو پائنٹ سلوپ دی گئی ہے ایم سلوپ جو ہے وہ ایم ہے تو اب ایکویشن لکھ سکتے ہیں وائی مائنس وائی وائی اس لکھو سلوپ انٹو ایکس مائنس ایکس ون سلوپ انٹرسپٹ فارم کیا ہے کہ ایک سلوپ دیا گیا ہے سلوپ ایم دیا گیا ہے اور وائی انٹرسپٹ جو ہے وہ وہ سی دیا گیا ہے تو آپ لکھیں گے وائی اس اکرڈو ایم ایکس پلس سی یہ پڑھیں گے نا آپ نے چیزیں ہاں یہ ٹو ڈیمیشن جی بیٹری ہے جنرل ایکویشن کیا ہوگی ٹو ڈیمیشن میں کون بتائی گیا ہے جنرل ایکویشن آف سٹریٹ لائن کیا ہوگی جی شاہ باش یہ در سارے سپیشل فارم ہے نا جنرل ایکویشن کیا ہوگی ہے اے ایکس پلس بی وائی ایکوال ٹو اے ایکس پلس بی وائی ایکوال ٹو سی اس میں یہ سارے ہی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اے ایکس پلس بی وائی ایک وائی کوارڈنیٹ انہوں چاہیے ایک ایکس کوارڈنیٹ انہوں چاہیے اس کا کوفشن بھی کچھ ہو سکتا ہے اور ساتھ ایک کانسٹینڈ آنا چاہیے تو یہ جو لائن ہوگی یہ جنرل ایکویشن آف سٹریٹ لائن ہوگی اب آتے ہیں ان تری ڈیمیشن سپیس میں یہ کوئی بھی جو سپیس ہوگی وہ دو ایکسز پہ بنی ہوگی ٹھیک ہے نا ان دو ایکسز پہ جو بھی سٹریٹ لائن اس کی یہ مختلف فارم ہے اور جنرل فارم یہ ہو سکتی ہے اب ہم آتے ہیں تری ڈیمیشن سپیس میں تری ڈیمیشن سپیس آپ مجھے بتائیں کہ تری ڈی میں ایکویشن آف لائن لکھنے کے لیے کتنی انفارمیشن شاہیے خون بتائے گا جیس طرح آپ نے بتایا نا کہ ٹھیک دیمیشن میں ایکویشن لائن کی ایکویشن لکھنے کے لیے یہ اتنی انفارمیشن دی جائے یا یہ دیا جائے یا یہ دیا جائے تو ہم ایکویشن لکھ سکتے ہیں تری ڈیمیشن میں آپ کو ایکویشن آف لائن لکھنے کے لیے کس چیز کرد ہوتی ہے کتنی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے کوئی ایک بچہ بتا دے بھائی 3D آپ تچ ہی نہیں کیا آپ نے تھری ڈیمیشن میں آپ نے نہیں پڑی ہے کتنے بچے بیٹھے ہوئے یہاں پہ میرے ساتھ یہاں پہ تھرٹی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تھرٹی لوگ میں کوئی ایک بتا دے کہ یہ جو 3 ڈیمیشن جی بیٹری ہے یہاں پہ ہاں جی شانزہ ملک بول ہے صرف پوائنٹ ہی کیون ہوگا ہمیں اس میں 3 ڈیمیشن میں بس ایک پائنٹ ہے یہ سر مینیموم لائن چاہیے ہوگی مینیموم سر لائن میں کہہ رہا ہوں لائن کی لکھنے کے لیے کتنے انفارمیشن چاہیے آپ کو لائن چاہیے ہو سر لائن کے کورنیس سر دو پلینز بھی ہو سکتی ہیں وہ دلہ تھی جانا وہ تو کنسپٹ ہے کہ دو پلینز کی جو انٹرسیکشن ہوتی ہے وہ لائن ہوتی ہے ہم یہ پوچھ رہا ہوں کہ لائن کی کوئیشن لکھنے کے لیے آپ کو جس طرح یہ دیکھیں نا ہمارے پاس لائن کے اوپر دو پائنٹ کوئیشن لکھ سکتے ہیں ایک پائنٹ دیا وہ لائن کے اوپر اس کے سلوپ دی گئی تو بھی لیکویشن لکھ سکتے ہیں ایک سلوپ دی جائے اور ایک وائنٹرسپٹ دیا جائے تو بھی ہم لکھ سکتے ہیں آپ یہ پوچھ رہا ہوں کہ تھی دیمیشن سپیس میں یہ جنرل لیکویشن جسٹیڈ لائن کی اٹھے ٹو دیمیشن میں وہ ایک پلس بی وائی پلس سی از ایکوڑی ٹو ہوتی ہے تو آپ مجھے بتائیں یہ اس طرح بھی لکھ جائے اے ایک پلس بی وائی پلس سی بھی لکھا جاتا ہے اس کو اس ایکوڑی ٹو زیرو تو اب آپ بتائیں جنرل لیکویشن تھی دیمیشن میں کیا ہوگی کان بتائے گا نہیں پتا آپ کو سر یہی ہو کیا آپ بولیں سر اے ایکس پلس بی وائی is equal to سی یا پلس سی پلس سی ایک اکسز زیادہ نہیں ہو جائیں گے تھی دیمیشن جس میں دو اکسز تھے تھی دیمیشن میں تین اکسز نہیں ہو جائیں گے ایکس وائی اور زی سر ہگر ثرائر کوارڈینیٹ آتا ہے تو وہ تو ہمارے پاس ایکویجن วٹی بلین بن جاتی ہے جی تو میں پوچھ رہا ہوں وہ تو ایکویشن آپ پلین بن جاتی ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر لائن کی ایکویشن کیا ہوئی 3 دیمیشن سپیس میں ہے ویسے 3 دیمیشن سپیس میں یہ بھی ایک پلین ہی ہے جو آپ بتا رہی ہیں بشاک ایک غائب ہے ایک زیڈ غائب ہے لیکن یہ پلین ہی بنتا ہے آپ کے پاس 2 دیمیشن میں یہ لائن ہے 3 میں بشاک اس میں صرف x is equal to سر سر ایک ایکسز اور دو پونڈ چاہیے نہیں جی یہ کسی کوئی رفارمیشن نہیں ہے یہاں پہ تو اگر آپ کو 3 دیمیشن سپیس میں آپ ہیں میں زیادہ ایکسپیرینٹ نہیں کروں گا آپ کو 3 دیمیشن میٹری پڑھنی چاہیے تھی لیکن آپ نے نہیں پڑھی ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ آپ کے پاس 3 دیمیشن ہے یہ لائن ہے جنرل لائن نہیں ہے اسپیسفک لائن ہے اس کی پوزیشن کو فکس کرنے کے لئے ہمیں اس کے ٹین اینگل چاہیے الفا بیٹا اور گیما اور یہ ٹین اینگل آپ کے پاس ہیں تو ان ٹین اینگل کو بولیں گے دیریکشن اینگل یہ دیریکشن اینگل جو ہے وہ کون کون سے ہے الفا بیٹا اور گیما ایک چیز ہوگی پھر میں گلتا ہوں چوué چی교 عمرڈه کی ن rot چو Souca چو folی چیز چوéner نے ٹین چیز 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 چیz چیز سکیلر ملٹیپل آف ڈی سیز ڈریکشن فسائن کے سکیلر ملٹیپل جو ہوتے ہیں ڈریکشن ریشن فرض کریں اس کو میں ٹو سے ملٹیپلائی کروں ٹو کاؤز الفا ٹو کاؤز بیٹا ٹو کاؤز گیمہ تو ایک سکیلر ملٹیپلائی ہو گیا نا سب کے ساتھ یہ ڈریکشن ریشوز نہیں رہیں گے یہ ڈریکشن کو سائنز آ جائیں گے یہ ڈریکشن انگلز ہیں یہ ڈریکشن کو سائنز یہ ڈریکشن ریشوز ہیں تو یہ بیسک کنسپٹس ہوتے ہیں ٹو ٹائم میشنل جیومیٹری کے ڈریکشن انگل ڈریکشن کو سائنز اور ڈریکشن ریشوز یہ کنسپٹس کسی کو پہلے پتا ہے ڈریکشن کو سائن یا ڈریکشن ریشوز یا ڈریکشن انگلز یہ بارے میں آپ نے پہلے پڑا ہے کسی نے نہیں پڑا ہے پتا چل گیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کسی لائن کسی لائن کسی لائن اس کا جو x ساتھ ہنگل ہے وہ الفہ ہے اس کا y x ساتھ ہنگل جو وہ بیٹا ہے اس کے z x ساتھ جو انگل ہے وہ گیمہ ہے ان ٹین انگلز کو ہم مولیں گے یہ انگلز جو ہیں وہ ڈریکشن انگلز ہیں انہی انگل کا کسی لے لیں کسائن لے لیں تو وہ ڈریکشن اس لائن کے ڈریکشن کو کسائن بن جائیں گے الفہ بیٹا گیمہ لائن کے ڈریکشن انگلز ہیں کس الفہ کس بیٹا کس گیمہ اس لائن کے ڈریکشن کو سائنز ہے اور ان ڈریکشن کو سائنز کا کوئی اگر سکیلر مرٹیبل ہے تو وہ اس لائن کے ڈریکشن ریشوز بن جائیں گے آپ میں سے ایک بچہ ریپیٹ کریں اچھی کو والنٹیریلی ریپیٹ کریں محمد عثمان ہمار احمد اس میں اس طرح سے ہے ہمارا پر جو ایکس ایکسیز کے ساتھ لائن کا جو اینگل ہوSpeکو ہم الحا کہتے ہیں اور جو عائی ایکسیز کے ساتھ انگل ہوبرکو اس کو بیٹا اور جو دی ایکسیز کے ساتھ اس کو گیمار اور ہم اس اینگل کو دریکشنل انگلز کےیں گے اسی طرح اگر ہم�� انگلز کا کوسائن لے لیں کود الفا، کود ビٹا اور کود گی AMA تو وہ کو وقال دیریکشنل کوسائنnung کےیں گے River BU ڈریکشن کو سائنس لیکن کس کے ساتھ وہ نہیں بتا رہے ڈریکشن انگل لائن کے ڈریکشن کو سائنس ہیں لائن کے اور ان کا جو سکرل مرٹیپل ہوں گے وہ لائن کے ڈریکشن ریشوز ہوں گے لائن کے ساتھ اللہ کہیں تو آپ ایک ایکوشن لکھنی ہے اگر آپ نے تو بسیکلی یہ پوزیشن فکس کرتے ہیں یہ الفہ بیٹا گیمہ اس لائن کی پوزیشن فکس کرتے ہیں تو بسیکلی تری ڈیمیشن جیویٹری میں اگر کسی لائن کی اپنی ایکوشن لکھنی ہے تو اس پہ ایک پائنٹ شاہیے اور پائنٹ کے کوارڈنیٹس ہوں گے ایکس وان وائی وان زڈ وان اور اس کے پرلل ایک ویکٹر چاہیے جس کے جو کمپننٹ ہوں گے اس ویکٹر کے جو کمپننٹ ہوں گے تین وہ بسیکلی اس لائن کے ڈریکشن کو سائنس ہوں گے اے آئی پس بی جے سی کے یہ ویکٹر ہے یہ اس لائن کے پرلل ہے اگر یہ ویکٹر دیا جائے آپ کو اور ایک لائن پر پائنٹ دیا جائے تو آپ ٹری ڈیمینشنل سپیس میں ایکویشن آف سٹریٹ لائن لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا قرآن کیا ہے کیونکہ ایک پائنٹ تو مجھے دیا گیا ہے لائن کے اوپر ایک پائنٹ میں خود سے سپوز کر لیتا ہوں لیٹس سے کہ یہ والا پائنٹ ہے اور یہ اور بیٹری پائنٹ ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے ادھر بھی ہو سکتا ہے اور پی میں نے خود لیا ہے بلکہ پی گیون ہے اور کیو میں نے خود لیا ہے تو پی سے کیو تک ایک ویکٹر بنا سکتے ہیں پی کیو ویکٹر کس کے برابر ہوگا آپ کے پاس شاہ باش ایکس مائنس ایکس ون وائی مائنس وائی ون ایس ایس ای میں یہ بہت سارا کام کیا ہے نا آپ نے پان بچہ بتائے گا کیا نہیں کیا یہ آر ویکٹر ہے ایک جس کے جو کمپننٹ ہیں اے بی سی وہ بسکلی اس لائن کے ڈریکشن کو سائنڈ ہیں کاظ افا کو اے کہہ دیا ہے کاظ بیٹا کو بی کہہ دیا ہے اور کاظ گیمہ کو سی کہہ دیا ہے تو ایک پائنٹ مجھے گیون تھا ایکس ون وائی ون زیڈ ون ایک پائنٹ میں نے خود سے لے لیا ہے ایکس وائی زیڈ پی سے کیو تک جو ویکٹر ہوگا اس کے تین کمپننٹ آئیں گے ایکس مائنس ایکس فن آئی وائی مائنس وائی ون جے زیڈ مائنس زیڈ ون ک یہ آپ نے پڑا ہوا ہے نا اس کو ویکٹر کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اب یہ والا ویکٹر اور یہ والا ویکٹر راپس میں کیا ہے کیا ریلیشن ہے کون بتائے گا شاہ باش سکیل ملٹیپلس ہے ایک دوسرے کا پیرلل ہے پیرلل ہے اگر یہ ویکٹر پیرلل ہے تو ماثمیٹکس کیا ہوگا پی کیو کیو میں کیا ہے پی کیو کیو میں کیسے سکیل ملٹیپلل آئیں گے نا پی کیو ویکٹر جو ہوگا وہ سکیل ملٹیپلل ہوگا آر کے اب پی کیو لکھیں پی کیو لکھیں گے تو آپ لکھیں گے ایکس مائنس ایکس وان وائی مائنس وائی وان زیڈ مائنس زیڈ وان ٹی آپ ایسے ہی رینے دیں اور آر ویکٹر لکھیں اے بی اور سی اب کمپیر کریں ان کے لیفت کمپیر کریں کمپننٹ تو کیا ویل ہوئے گا ایکس مائنس ایکس وان ایس ایکوال ٹو اے ٹی وائی مائنس وائی وان ایس ایکوال ٹو بی ٹی زیڈ مائنس زیڈ وان ایس ایکوال ٹو سی ٹی تو یہ ایکویشن آف سٹیٹ لائن ان سمیترک فارم یہ تھی ڈیمینشن میں اس کو بولیں گے ایکویشن آف سٹیٹ لائن ان سمیترک فارم اچھا دی اس کو پیرامیٹرک آہ نہیں یہ پیرامیٹرک فارم سوری سمیترک نہیں یہ پیرامیٹرک فارم اس میں پیرامیٹر ٹی ہے اس کو سمیترک فارم میں آپ لے سکتے ہیں کس طرح کس ایکویشن سے آپ لکھ سکتے ہیں ایکس مائنس ایکس وان اور اے اس ایکوال ٹو ٹو کے برابر آئے گا اور وائی مائنس وائی وان اور بی یہ بھی ٹو کے برابر آئے گا اور زیڈ مائنس زیڈ وان اور سی یہ بھی ٹو کے برابر آئے گا تو یہ لکھیں گے یہ بھی ایکویشن آف سٹیڈ لائن ہے اس کو لکھیں گے ایکویشن آف سٹیڈ لائن آہ ان سمیترک فارم تو یہ میں پلین کی طرف نہیں جاؤں گا تھری ڈیمیشن سپیس میں میں صرف لائن پہ اکتفاہ کروں گا میرا طرلق جوانا وہ لائن سے ہے باقی بھی تھری ڈیمیشن جیمیٹری آپ کو آنی چاہیے لیکن مجھے جتنا چاہیے وہ اتنا کافی ہے تو تھری ڈیمیشن جیمیٹری میں ایکویشن آف سٹیڈ لائن کی سٹیڈ لائن کی ایکویشن لکھنے کے لیے مجھے اس سٹیڈ لائن پہ ایک ویکٹر ایک پائنٹ چاہیے اور اس کے پرل ایک جیورٹ ویکٹر چاہیے اس لائن کے پرل جس کے جو کافیشنٹ ہوں جس کے جو کمپرنٹ ہوں وہ اس لائن کے ڈیریکشن کو سائنز ہونے چاہیے تو پھر جا اگر آپ باستی پیشن اس طرح لکھی گئی ہے کسی سٹیڈ لائن کی ایکس منس ایکس منس ایکویلٹو ایٹی وائی منس بائی منس ایکویلٹو بیٹی زیڈ منس ایکویلٹو سی ٹی تو اس میں ای بی سی کیا چیزیں ہیں شاہ باش پہ بتائے گا اس میں ای بی سی کیا چیزیں ہیں سو یہ ویکٹر کی کمپرنٹس ہیں نا اس کے ڈیریکشن کو سائنز ہے لائن کے ویکٹر کی کمپرنٹ کیا شرط رکھی تھی ویکٹر کمپرنٹ کیسے ہیں چاہیے لائن کے ڈیریکشن کو سائنز ہونے چاہیے آپ کے پاس یہ ویکٹر کے جو کمپرنٹ ہیں یہ لائن کے ڈیریکشن کو سائنز ہونے چاہیے اب یہ اس پاہ میں لکھی ہوئی ہے ایکویشن آس ٹیٹا انس بیٹرک فار ایکس منس ایکسن نور اے وائی منس مائن روپی زیڈ منز زیڈ منز زیڈ منز زیڈ منور سی تو اس میں ای بی سی کیا چیزیں ہیں جی دوزائن سر ڈیریکشن کو سائنز آف لائن ہاں جی اس میں دیکھیں نا کتنی انفرمیشن چاہیے ایکس ون آپ یہ ایکس تو جنرل ہوگا نا ایکس ون آپ ہو چاہیے وائی ون چاہیے اور زیڈ ون چاہیے اے بی سی چاہیے ایکس ون وائی ون زیڈ ون تو اس لائن پر پائنٹ ہوگا اور اے بی سی اس لائن کے دریکشن تو آپ ایکس ون آف سٹیٹ لائن لکھنے کے لیے دری ڈیمینشن سپیس میں ہمیں کیا کیا چیز چاہیے اس لائن پر ایک پائنٹ چاہیے اور اس لائن کے دریکشن کو سائنس چاہیے سمجھ دائی بات کی سو آپ کو پتہ ہوگا جیے دریکشن اینگل دریکشن کو سائن دریکشن ریشوز کیا چیز ہوتی اب آتے ہیں اوریجنل یہ جو درمیانا پورشن تھا یہاں سے جو میں نے لائن لگایا یہاں سے یہاں تک یہ آپ کو بہت پہلے آنا چاہیے تھا لیکن آپ چونکہ لیٹ ہیں تو میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے یہاں تک یہ آپ کی پریویس پریویس نالیج اتنے ہوئے چاہیے تھا یہ پریویس نالیج جنہ چاہیے تھا یہ ریویئن کی ہے آپ واپس آتے ہیں کہاں سے دسکشن سٹارٹ ہوئی تھی واپس آتے ہیں ڈسکشن سٹارٹ ہوئی تھی کہ چھے جنرلائز کوارڈنیٹ ڈگری آف ایڈم چھے ہے ہمیں چھے جنرلائز کوارڈنیٹ چاہیے تین کا ڈیسین آسان ہے رجل وڈی کے جو تین جنرلائز چھے جنرلائز کوارڈنیٹ ٹوٹل چاہیے تین جو اس میں سے ہوں گے وہ کارٹیزین کوارڈنیٹس ہوں گے سینٹر آف میس کے تین ریڈیسین آران سے ہو گیا باقی تین ریڈیسین کرنے کے لیے جب ہم نکلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ جب باقی تین روٹیشن سے ہیں اس کا منظر باقی تین روٹیشن کو سپیسیفائی کرنے کے لیے ہیں تین پوزیشن کے لیے تھے اور تین روٹیشن کے لیے تھے پوزیشن اور روٹیشن کو ملائیں تو ہم بولیں گے ایک لفظ ہوگا کنفیگریشن آف ریڈ باڈی کنفیگریشن کا جو لفظ ہے اس میں پوزیشن بھی آ جاتی ہے اور روٹیشن بھی آ جاتی ہے تو پوزیشن کے لیے تین سپیسیفائی ہو گئے اب روٹیشن کے جب تین لینے ہم چوز کرنے آپ دیکھیں کتنی پرابلم جنرینٹ ہوگی جب ہم روٹیشن کے تین کوارڈنیٹ کو فکس کرنے آئے تو ہمارے پاس یہ بھی تری ڈیمیشن سپیس میں ایک لائن ہے یہ بھی تری ڈیمیشن سپیس میں ایک لائن ہے اور یہ بھی تری ڈیمیشن سپیس میں ایک لائن ہے تو وہ کہتا ہے ممکنہ طور پر ان کے جو ڈیمیشن کو سائنز ہوں گے لیٹسے یہ ایک سے ایکس پرائم بنا ہے تو اس کو اس نے تھیٹا ون ون کہہ دیا یہ انگل جی یہ ڈیریکشن انگل ہے اس کا اب ایکس پرائم کا وائ کے لائن سے جو انگل ہوگا اس کو بولنگے تھیٹا وان ٹو اور ایکس پرائم تو زیڈ کے لائن سے انگل ہوگا اسے بولنگے تھیٹا وان تھری ٹھیک ہے جی اس کا مذہب ہے یہ 3 چوز کرنے گئے تھے اور اس طرح Y کے جو X اقصا تینگل ہوگا اس کو بولیں گے theta 2 1 یعنی کہ اس کے direction angles ہیں اور اس کا جو Y کے ساتھ انگل ہوگا اور اس کا theta 2 2 اس کا Z کے ساتھ جو انگل ہوگا اس کو بولیں گے theta 2 3 تو 3 X پرائم کے ہوگئے 3 Y پرائم کے ہوگئے 3 Z پرائم کے چاہئے اس کا جو X کے ساتھ انگل ہوگا اس کو بولیں گے theta 3 1 اور اس کا جو وائیکس ساتھ انگل لگا اسے ہم بولیں گے تھیٹا تھری ٹو اور اس کا سجد ساتھ جنگل لگا اسے بولیں گے تھیٹا تھری تھری تو ہمیں تو تین چاہیے تھے کتنے آگے تو کہہ رہا تھا کہ تین کو سپیسیفائی کرنا آسان ہے تین پوزیشن سے ریلیٹڈ ہے تو پوزیشن کو جو ریجل بارڈی کی پوزیشن ہے وہ اس کے سنٹر آف میس کی پوزیشن سے لوکیٹ ہو سکتی ہے سو تین کے ڈیسیفائی بڑا آسان ہے کہتا ہے باقی تین جو ریلیٹڈ ہیں اور یہ ممکنہ طور پر باڈی ایکسس کے ڈیریکشن کو سائن دو سکتے ہیں جب ہم نے باڈی ایکسس کے ڈیریکشن کو سائن کلکولیٹ کیے وہ تین کے بجائے نو آگئے اب پھر پرابلم ہے کہ ان نو میں سے کون سے تین جو ہیں ہم یہ چوز کریں گے اس کے لیے دو مٹ سبر کریں میں ذرا ایک ڈسکیشن کرنی ہے موسیقی جی جناب کسی بچے کا کوئی قویسٹ ہے نہ تو وہ کر سکتا ہے ہم نے کتنے چاہیے تھے روڈیشن کے لیے تین چاہیے تھے ہمارے پاس نو آگئے والگ بات ہے کہ نو میں سے کون سے تین ہوں گے یہ الگ ڈسکیشن ہے لیکن ہوں گے انہی دو میں سے کوئی سے تین وہ میں آئیلرز انگل آئیلرز بتائے گا کہ وہ کون سے تین آپ نے لینے ہے وہ ڈسکیشن تھوڑے سے آگے کی ہے لیکن بات سمجھ میں آئی ہے کہ ریجل بارڈی کی ڈگری ایفریڈم جو ہے وہ چھے ہے تین جنہیں کہ چھے جنرلائز کوارڈنیٹ ہم چوز کر سکتے ہیں ان میں سے تین جو ہے وہ ریجل بارڈی کے جو سنٹر آف میس ہے اس کے کائٹیزئن کوارڈنیٹ ہیں تین کی چوائز بڑی آسان ہے باقی تین روٹیشنس ریلیٹڈ ہیں اور روٹیشنس جب ہم دیکھتے ہیں کسی ایک ایک لائن روٹیٹ ہو تین انگل جانے پہتا ہے تو یہاں پہ تین ایکسس جو ہے ایکس ایکسس بھی روٹیٹ ہوا ہے وائی ایکسس بھی روٹیٹ ہوا ہے اور زیڈ ایکسس بھی روٹیٹ ہوا ہے تو ہم نے کہتا ہے کہ باقی تین چھے میں سے تین کرنیس یانسان ہے باقی تین نیو ایکسز کے باڈی ایکسز کے اوریجنل ایکسز کے لحاظ سے جو ڈریکشن کو سائنزہ وہ ہو سکتے ہیں اور وہ نو ہیں اور ان میں سے ہم نے تین چوز کرنے ہیں تو یہاں تک کسی کا کوئی قوصہ نہ دو کر سکتا ہے بیٹا صحیح یہ ضروری ہے کہ جو ریمیننگ تری ہیں وہ روٹیشن سے ہی آئیں جی چونکہ آپ کی ریجر باڈی کی ممکن ہے جس طرح آپ تا پنکھا ہے تو اس میں ٹرانسلیشن تو ہو نہیں رہی ہے صرف روٹیشن ہی ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس میں ریجر باڈی موشن نہیں ہوگی وہ بھی ریجر باڈی موشن ہے تو روٹیشن لازمی ہے جیگر باڈی موشن میں روٹیشن کا نام لینا ضروری ہے جی کوئی اور بسن محمد عثمان کچھ کہا چاہ رہا ہے لیکن کہا نہیں پا رہا عوال نہیں آ رہی بٹا اتنا منہ پاس ٹیمنر نہیں ہے آپ سوال کریں جو آپ کے ذریعے میں کی سوال ہے تو بتائیں انشاء بطول سر جسے آپ نے بتایا تھا کہ theta 3 1 جو ہے وہ انگل بنا رہے ہیں x-axis کے ساتھ تو مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ theta 1 1 کیا کہ ہے theta 3 کس کے ساتھ انگل بنا رہے ہیں اچھا وہ پکچر میں اگر آپ ٹھیک کر دیتا ہوں کیونکہ مسئلہ نہیں پکچر تو میں دوبارہ بورڑ اگر آپ کو نہ دنا رہے ہیں تو میں آپ کو پکچر دوبارہ بنا کر دیتا ہوں پکچر کوئی مسئلہ نہیں یہ ذرا بڑا کر کے بنا لیتے ہوں تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں میں لائن ٹیڑی ہو جاتی ہے جب بڑا کرتے ہیں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ذرا بڑا کر کے دکھاؤں یہ z-axis ہیں یہ x-axis ہیں اور یہ y-axis ہیں جب روٹیٹ ہوگی باڈی یہ تو space-fix-axis ہیں ان کو ہم نے چھڑا ہی نہیں ہے وہ تو ان کی نہ روٹیٹ کرتے ہیں نہ روٹیٹ کرتے ہیں نہ روٹیٹ کرتے ہیں یہ space-fix-axis ہیں باڈی جب روٹیٹ کرے گی تو کیا ہوگا x-axis جو ہے وہ x-axis بھی روٹیٹ ہو جائے گا یعنی کہ باڈی کو اگر یوں روٹیٹ کرتے ہیں clockwise کیا ہوگا کہ x-axis جو ہوگا وہ کیا بن جائے گا یہ x-1 جو ہے وہ x-1 پرائم بن جائے گا x-y-z کی جگہ x-y اور z کی جگہ جو میں نے نام دیئے ہیں وہ x-1 y-1 بک کو فالو کر رہا ہوں x-1 x-2 اور x-3 x-1 x-2 اور x-3 کا نام دیئے یعنی کہ یہ x-1 تھا یہ x-1 پرائم بن گیا اور یہ x-2 تھا اور یہ x-3 ہے تو جب روٹیٹ کرے گی باڈی یوں تو یہ یہ روٹیشن یوں آئے گی اور یہ x-axis کہاں پہ چلا جائے گا یہ بھی روٹیٹ ہو جائے گا آپ کے پاس کیا بنے گا آپ کے پاس x-2 پرائم بن جائے گا اور یہ جو x-3 تھا یہ کیا بنے گا آپ کے پاس x-3 پرائم چونکہ یہ ایک لائن ہے نا یہ x-1 x-2 اور x-3 پلین میں ایک لائن ہے یہ والی تو اس کے اس لائن کو سپیسیفائی کرنے کے لیے اس کی ایکویشن لکھنے کے لیے ہمیں اس پہ ایک پائنٹ چاہیے اور اس کے ڈریکشن کو سائن چاہیے ہیں تو ڈریکشن کو سائن لکھنے کے لیے ڈریکشن انگل چاہیے ہیں تو اس کا ایک اقصاد جو انگل ہے اس کو میں بولتا ہوں تھیٹا ون ون کیا مطلب ہے کہ یہ x پرائم کا x-1 پرائم کا x-1 کے لیے سے انگل ہے اب x-1 پرائم کا y کے لیے سے جو ڈریکشن انگل ہوگا وہ کا ٹیٹا ون ٹو اور پھر اس x-1 پرائم کا z کے لیے سے جو اس کا انگل ہوگا اسے ہم بولیں گے ٹیٹا ون ٹری جی جس بچے نے question کیا تھا وہ سمجھ جائیے یہ تین تین ایک کے آگے ایک اقصاد کے تین ڈریکشن پھر دوسرے اقصاد پر آجاتے ہیں یہ بھی x2 کیا بن گیا x2 پرائم بن گیا اس کا اس کا جو انگل ہوگا x اقصاد اس کو ہم بولیں گے ٹیٹا ٹو ون یعنی کہ x2 پرائم کا x1 کے ساتھ جو انگل ہے اس کو ٹیٹا ٹو ون دیا ایلفہ بیٹا گیمہ کہنے وہ بھی ٹھیک ہے اب اس کا y اقصاد جو جتنا انگل ہے اسے ہم بولیں گے ٹیٹا ٹو ٹو یعنی کہ اس کے لئے تین ڈریکشن انگل دوں گے پھر اس کے لئے تین ڈریکشن پھر اس کا z اقصاد جو انگل ہوگا اسے ہم بولیں گے ٹیٹا ٹو ٹری تو یہ x2 کی ڈریکشن کو سائن ہوگے x2 پرائم کی اب x3 پرائم کی ڈریکشن کو سائن کیا ہوں گے اس کے اقتصاد جو انگل ہوں گا اسے ہم بولیں گے ٹھیٹا ٹری وان اس کا y اقتصاد جو انگل ہوگا اسے ہم بولیں گے ٹھیٹا ٹری و Ķ سوری 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 یہ غلطی ہے تریٹا ٹو تھری جو ہے نا یہاں سے شروع ہوں گا یہاں شروع ہوں گا جی آپ کی بک کے اوپر بھی یہ فگر بنی ہوئی ہے وہاں سے بھی دیکھیں اس میں کوئی ایمبیگویٹی ہے تو آپ قصن جس بچی نے قصن کیا تو اس کے سمجھ آگئی ہے تو ہم نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ ڈگری آف ایٹم ریجل بارڈی کی چھے ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے ریجل بارڈی کی ایکویشن اور موشن لکھنے کے لیے ہمیں چھے جنرلائیز کوانڈیٹ کے دور ہوتی ہے ان میں سے تین کی سیلیکشن بہتی آسان ہے وہ ٹرانسلیشن سے ریلیٹڈ ہیں وہ سینٹر آف میس کے کارٹیزن کوانڈیٹ ہو جائیں گے باقی تین روٹیشن سے لیٹڈ ہیں جب روٹیشن سے لیٹڈ کو سپیسیفائی کرنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جو بارڈی ایکسز ہیں وہ روٹیٹ ہوئے ہیں لیکن تین ایکسز جب روٹیٹ ہوتے ہیں تو نو ڈریکشن کو سائنز آ جاتے ہیں نو ڈریکشن دنگل آ جاتے ہیں ان میں سے کون سے تین چونگے وہ ہم جنرلائیز کوانڈیٹ کو چوز کر لیں گے وہ اگلہ ٹاپک ہے یہاں تک میں اکتفاہ کرتا ہوں یہاں تک آپ نے بک پڑھنی ہے یہاں تک آپ کے جو پسن ہوں گے نکس ٹائمون کو انٹرٹین کریں گے اور پھر فاردر ڈسکیشن ہم کریں گے کہ کہاں تک جو ہماری چونکہ یہ تھوڑی سے ریجل وڈی جو ہے یہ کنسٹ ایپ کا ایسا ہے کہ آپ نے پہلے نہیں پڑھا ہے اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ آپ نے تھری ڈیمیشنل جیومیٹری بھی کم پڑھی ہے تو میری آپ سے ریکوست ہے تھیٹی پیپل یہاں میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس بک کو سٹیڈی کریں تین پیجز ہیں پیج نمبر ون تھیٹی فور پیج نمبر ون تھیٹی فائف پیج نمبر ون تھیٹی سکس اور پیج نمبر ون تھیٹی سیون نیکس ٹائم جب آپ نیکسٹ ویک آپ آئیں گے تو یہی سے ہم کینٹینیو کریں گے تب تک کے لیے اجازت چاہیے اللہ حافظ کبھیل دفعہ جو آپ سر جی سر لگرانڈین ایکویشن کے جو سٹیپس ہیں دیکھیں میں نے آپ سے کہا پسن یہ ہے وہ اس سے گلیٹ کریں پچھلے جو آپ کے ہیں وہ جب آپ فیزیکل ہی آئیں گے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں آن لائن ہی پوچھ سکتے ہیں آن لائن مشکل ہو جاتا ہے سمجھانا نو سر آپ نے سمجھانا نہیں ہے اسی منز کے اس کے سٹیپ بک میں تھوڑی ڈیفرینٹ ہے اور آپ نے جو کروائے ہیں وہ تھوڑی ڈیفرینٹ ہے کوئی فهم نہیں پڑے گا روٹیشن ڈیفرینٹ ہوگی سٹپس وہ ہی ہیں جواب کا سال لگتا ہے وہ ہی چوز کریں نہیں ہے مجھو ڈیفرینٹ ہے مجھو ڈیفرینٹ لائیں ما حسین مجھو ڈیفرینٹ ہے burnt